بسم اللہ الرحمن الرحیم رب کی رحمت سے مایوس صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں آپ زبردستی کسی کو دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے ایک محبت اور دوسرا عبادت دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں لیکن فسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے مرہم کی لالچ میں اپنی دکتی دگ کا پتہ دوسروں کو دینا بے وکوفی کی آخری حد ہے مقافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی یہ بلکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسے آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے وقت واقعی مرہم نہیں ہوتا لیکن اللہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنا کچھ بدل دیتا ہے کہ کھوئے ہوئے یاد ہی نہیں رہتی وہ اپنی عطاؤں کو مرہم بنا دیتا ہے اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خالی جگہ اپنی بڑی بڑی نعمتوں سے ایسے پور کر دیتا ہے جیسے کبھی یہ خالی پن رہا ہی نہ ہو جیسے کبھی درد ہوا ہی نہ ہو جیسے ہم نے کبھی کچھ کھویا ہی نہ ہو سبحان اللہ کوئی بھی انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اس کو اس کا چاہنے والا بنا دیتا ہے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پھولوں کا برا ہوا ٹوکرا دینا چاہتا ہے مگر ہم صرف ایک پھول کی زد لگائے بیٹھے ہوتے ہیں غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ ہزار بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے زندگی کیا ہے لمحے کی خبر نہیں دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیں مسکرا کر سب سے ملیں نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رکھ جائے ہم آج ہیں کل تھے ہو جائیں گے وہ جانتا ہے کہ تمہیں کیا چیز رنج دے رہی ہے وہ بہت جلد تمہیں اس آزمائش سے نکال دے گا مٹی سے مٹی کے سفر کے دوران جو وقت ہے وہی محلت ہے وہی زندگی ہے اگر ایک مرد دیندار بن جائے تو اپنے کردار کو سنوار سکتا ہے لیکن اگر ایک عورت دیندار بن جائے تو وہ پورے معاشرے کو سنوار سکتی ہے ہر دکھ کا مداوہ ہو سکتا ہے مگر آپ کی زندگی کے وہ ماہ و سال جو دوسروں کو خوش کرنے میں زائے ہو گئے ان کا عضالہ ناممکن ہے رجوع اور اروج میں چاروں حرف ایک جیسے ہیں بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو وہ تمہیں اروج عطا فرمائے گا وقت بھی بہت بڑا جادوگر ہوتا ہے آپ کو اپنا کہنے والوں کے اصل چہرے دکھا دیتا ہے آنسو کا ہر کچھا دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے اللہ کافی ہے اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بناتا ہے وَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلًا اور اللہ پر بروسہ کرو اور اللہ ہی کارساز کافی ہے اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جکا کر بیٹھا رہے کچھ نہ بھی بولے تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو میں ہوں نہ سب ٹھیک کر دوں گا مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رولانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالی سے ڈرو نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے کبھی کبھی ہم ہار جاتے ہیں زندگی ہر پل تھکا دیتی ہے بے بسی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں تکلیفیں عذیتیں اور غم پہلو با پہلو ہمارے ساتھ ساتھی بنتے جاتے ہیں الفاظ کہیں کھو کر خاموشیاں تھما دیتے ہیں اور پھر ان سرگوشیوں اور خاموشی میں دل چاہتا ہے کہ رب بس سن لے اور ہماری دعاؤں کو کن سے فیقون کر دے جہاں نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے پھر نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ اس طرح کے یہ خیال کرو کہ کعبہ تمہارے سامنے ہے پھل سراد تمہارے پاؤں کے نیچے جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف جہنم تمہارے الٹی طرف اور موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے فضول خیالات سے نجات ملے گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ بیزار ہو گیا اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک برائے راست پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ نگے بان